اسلام علیکم از اکرام آج ہم اپنی ویڈیو میں کلوس اسباسیس کی جو ڈائی آرے والی اپیسوڈ کا ٹریلر نمبر ٹو ہے اس کے مطالق بات کریں گے لیکن ان اس ٹریلر نمبر ٹو کی سب سے اہم بات جو اور سب سے زیادہ جو اٹیشن کو متوجہ کرنے والی بات تھی وہ وہی تھی جس میں ولہر حاتور ایک خواب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی علاقے میں اور کسی ادھیرے راستے پر چلتی ہوئی جا رہی ہے اور اس وقت ولہر حاتور کسی سفیر لبادے میں چلتی ہوئی عورت کو رکنی کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ وہ خود ہی ہوتی ہے یعنی کہ انہوں کے خواب میں حج کا پیغام ملتا ہے اور اس کے بارے میں وہ اسبا غازی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اس پر اسبا غازی انہیں اجازت دے رہتے ہیں کہ وہ یہاں سے جا سکتی ہے میں نے پیچھے ویڈیو میں آپ کو پہلی بتا دیا تھا کہ ملہر حاتور آرے والی چت اپیسوڈ میں کلوس اسبا سیریز کو چھوڑ کر جا رہی ہے اور اب اس ٹریلر کے ساتھ واضح ہو گیا ہے اگلی اپیسوڈ نہیں تو پھر اس سے اگلی اپیسوڈ میں ملہر حاتور یقین کلوس اسبا سیریز سے چلی جائے گی لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ملہر حاتور کا کردار پورے طریقے سے ختم کر دیا جائے گا یا پھر سلجان آرہ کی طرح اٹھ کا کردار کچھ وقت کے لیے نہیں دکھائے دی جائے گا اور پھر بعد میں اٹھ کی کردار کو واپس لے آئے گے تو اس کے مطالق بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم اس کے مطالق بات کریں گے کہ اب یاکوب بے نے اور محمد بے اور ساتھ 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 ہاتون بھی اسمار غازی کے جو ہوتے ہیں بیعت کر لیتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ساتھ ہاتون بالا ہاتون سے بافی باغ رہی ہوتی ہے تو اس دنے کے ساتھ لگ رہا ہے کہ اب یاکوب صاحب اور ساتھ ہاتون یہاں سے جا رہے ہیں اور شاید محمد بے بھی انہی کے ساتھ وہاں سے چلے جائے گے تو پھر سوال یہ بڑھتا ہے کہ کیا گوچہ ہاتون بھی علاودیر کو چھوڑ کر چڑی جائے گی اور آنے والی ہے کچھ اپیسوڈ میں جو شادی ہونے والی تھی وہ کس کی ہونے والی ہے اب اس کی مطالق بھی بات کریں گے سب سے بہلے ہم ملہور ہاتون کی طرف آتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جارتے ہیں کہ ملہور ہاتون کے لیے اب کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ سیریز بکاب کریں حالانکہ پچھلی اپیسوڈ میں انہوں نے اپنا فل اور دیتی ہوئے اپنی 100 اپیسوڈ کی کپنی شپ پر جگ بھی حصہ لیا اور کافی زیادہ تنوار بازی کے سیز بھی کیے تیرہ دازے بھی کی جس نے فیض کو کافی زیادہ خوش کر دیا اور وہ پچھلی اپیسوڈ کا سب سے زیادہ ہائی ویوز اور ہائی ڈیٹڈ سیر تھا جو اب تقریبا تار وڈ بیلیر ویوز کی قریب پہنچنے والا ہے جو کہ کافی زیادہ کامیابی کی بات ہے اور اب ایک بات جو سب سے زیادہ فیض کو پرشاد کر رہی ہے کہ کیا بلہور ہاتون ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی تو ایسا رہی ہوگا فیلحال کے لیے یہ کٹ فرم نہیں ہے کہ کیا بلہور ہاتون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنس اسوات سیریز کو چھوڑ دے گی بلکہ ابھی فیلحال کے لیے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطالق یہی آ رہا ہے کہ بلہور ہاتون کنس اسوات سیریز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑی گی بلکہ وہ کچھ وقت کے لیے بریک لے گی جیسے مختلف ایکٹرز کنس اسوات سیریز کے دورات بریک لیتے ہیں لیکن یہ بریک ترگت میں اور شیخہ دوالی جیسی بلکل بھی نہیں ہوگی کہ بریک لیڈی کے چکروں میں وہ سیریز کو ہی چھوڑ دے اٹھ کے یہ بریک سل جارہا رہا کی طرح ہوگی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کلس اسوات سیریز کی لاسٹ فور ٹو فائیو اپیسوڈز میں واپس آ جائے گی اور اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ اب جو ہمارے پاس ہلو فیرہ اور حال کی شادی ہے وہ بھی ڈا دکھائی جائے اس بابلے کو اور زیادہ کھیجا جائے گا یا پھر ہم ایک اور امید بھی رکھ سکتے ہیں کہ وہ شادی قریب ہے شاید آرے والی انہی دو اپیسوڈز کے ادھر اٹھ کی شادی دکھا دی جائے کیونکہ بھلہور ہاتھ اٹھ کا اس اور آغازی کی شادی پر ہو رہا ہے ایک بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے کیونکہ اٹھ کے بغیر اس شادی کو دکھانا بالکل عجیب ہوگا اس کے بعد اب دوسری طرف جلتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یاکوب صاحب اور بہوت میں بقاعدہ طور پر اسمہ غازی کی بیعت کر چکے ہیں اور جہاں تک ہم نے سادت کو دیکھا ہے جو کبھی بافی کا بو بھی نہیں جاتی تھی اب آخر کار اپنی زمیر پر پتھر رکھ کر وہ بالا ہاتھوں سے بافی باغ رہی ہوتی ہے تو یہ دو ہی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب یاکوب صاحب اور اسمہ غازی کی جو جگ ہے وہ اپنے اختتاب کو پہنچ چکی ہے اور اس وجہ سے اب سادت ہاتھوں یاکوب بے ان کے مطلق تو واضح بالوات بھی آ چکی ہے کہ وہ دوڑوں ایکٹرس نے اس سیریز کو چھوڑ دیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جربیان روگلو کی جو سردار ہوگا وہ بہبت بے ہوگے تو اب دو طرف ہے یا تو صرف سادت ہاتھوں اور یاکوب بے ہی وہاں سے چلے جائے گے اور بہبت بے اور گوچہ ہاتھوں بے ہی رہ جائے گے یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تباہ کی تباہ فیملی واپس اپنے داروں حکومت لڑ جائے گی اور جہاں تک گوچہ ہاتھوں کی بات ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا دہانہ کا سارا راز علاودیر کے ساتھ نے فاش ہو چکا ہے تو یا تو یہ بابلہ تھوڑی کھچ کھچاؤ کے بعد ختم ہو جائے گا یا پھر گوچہ ہاتھوں کا گردہ ختم کر دیے جائے گا اور آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ علاودیر کی تاریخی بی بی کو ڈرامے میں اٹر کروایا جائے گا دوسری طرف اب چلتے ہیں اس شادی کی بارے میں اب چونکہ بھلور ہاتھوں جا رہی ہے اور دیکھا جائے تو اب ارہاڈ اور ہولو فیرہ کے کسی کو بھی وہ زیادہ نہیں کچے گے کیونکہ اب کلے کی فتح بھی قریب آ رہی ہے جس کلے میں ہولو فیرہ رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب ہولو فیرہ اور ہاتھ کی شادی بھی کافی قریب ہو اور جہاں تک بات ہمارے پاس ہے علاودیر اور گوچہ کی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شادی قریب ہوگی کیونکہ اگر یاکوب بے اور سادت ہاتھوں جہاں سے چلے جائے گے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ان کی غیر بوجود کی بھی ان کی بیٹی کی شادی ہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی اپیسورز میں شاید علاودیر اور گوچہ کی جو بابلہ ہے تھوڑے کچھ کچھ چاوکے بات ختم ہو جائے اور ان کی شادی ہو جائے تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی عبید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اب اپنی نیکس ویڈیو میں علشف حاتور اور ان کی اصلیت کی مطلق بھی بات کریں گے سانساد والا حاتور کے خاص وظیفی کی مطلق بھی بات کریں گے اور فاطمہ حاتور کی مطلق بھی میں آپ سے کچھ بات کروں گی تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیار رکھیں گا